ملک اسون خان سلاچی نے اپنی رہائش کام میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے زلہ سبی کے علاقے گاؤں تلی میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنا خوش آئند اقدام ہے گاؤں تلی سے تیل اور گیس نکلنے سے نہ صرف تلی بلکہ زلہ سبی میں فشحالی آئے گی اور بلوجستان کے معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں تلی میں تیل اور گیس کی تلاش پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تلی میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنے کے لیے کمپنیاں علاقے کے متبرین اور معززین کو اعتماد میں لے اور اصل حقائق سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ گاؤں تلی میں تیل اور گیس کی زخائر تلاش کرنے والی کمپنیاں کام کے لیے مقامی لوگوں کو نظر انداز کر کے غیر مقامی افراد کو لیبر کے لیے بھرتی کر رہے ہیں جو کہ مقامی افراد کے ساتھ سرہ سر زیادتی کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ گاؤں تلی میں کام کرنے والی کمپنیاں لیبر کے لیے پہلے گاؤں تلی اور زلہ سبی کے مقامی افراد کو ترجیح دیں اگر گاؤں تلی اور سبی سے لوگ کام کے لیے بھرتی نہیں ہوں گے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو اہمیت دیں لیکن یہاں پر کمپنیاں اپنی منمانی کرتے ہوئے مقامی افراد کو یکثر نظر انداز کر کے غیر مقامی افراد کو کام کے لیے بھرتی کر رہی ہیں انہوں نے حکومت وقت اور تیر اور گیس کی زخائر تلاش کرنے والی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کے معتبرین کو اعتماد میں لے کر لیبرز کیوچی اور دیگر پوسٹ کے لیے زلہ سبی اور گاؤں تلی کے مقامی افراد کو ترجیح دے کر انہیں بھرتی کیا جائے جو ان کا بنیادی حق ہے سلیم گشکوری مشرک نیوز سبی